کہ ہمہ رہن دی کرے دلیر رہن جائے پٹیاں عشق پڑھائیاں نی کہ ہمہ رہن گا تے چنگا رہن گا اوے گلہ عشق نے چاہا سمجھائیاں نی بسم اللہ الرحمن الرحیم سجنہ جے تو حاسے دیتے دکھ بھی اچھے خاسے دیتے لوکہ نے تے گارلے کی تی توتہ کھول خلا سے دیتے سجنہ میں آن ازر محمود تو میں آن ازفر اقبال تے آج جسی جا رہے ہیں جنڈیالا شیر خان زلہ شک پورا دے اندر پنجابی زبان دے معروف عظیم شاعر سید وارس شاہ دے مزار تھے ساڑے پنجابی شاعرانے وی انجدی شاعری کی تی کہ ساڑے انگ انگ نو جرہ انہ نے جگاہ کے راکھ دیتا تے ساڑے اندر ایک جذبہ ایمانی پیدا کی تا تے سید وارس شاہ نے ہیر وارس شاہ جذبہ ایمانی تے عشق حقیقی تے عشق مجازی نملا کے لکھی تے انہ دے حرف حرف موتی نے تے اسی باقی دیاں گلہ انہ دے مزار تھے جا کے مٹھیاں مٹھیاں کرانگے تے بینا ٹیم ویسٹ کی تیاں اسی انہ دے مزار دے وال چل دیں ٹیم ویسٹ کی تنا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بزرگان دے کول اسی بہگے ہیں مزار وارس شاہ تھے جنڈیالا شیر خان دے اندر تے داستانہ لوک داستانہ پنجابی دے عظیم شاعر جنہ نے ہیر لکھی انہیں مشہور شاعر نے انہیں دے مزار تے اکدس تے مبارک جگہ تے سی بیٹھے ہیں تے ساڑھے نال ساڑھے بزرگ بیٹھے نے تے انہیں نال اسی اپنے وچار سانجے کر دیں انہوں نے پوچھ دیں کہ کی یادہوں نہ دی ہیں مزار جوڑیاں نے تے کی تاریخ ہے انہیں دی تے ہیر وارس شاہ جڑی انہیں لکھی ہے وہ کی اندر تخلیق جلی تصنیف کی تھی اندر بارے کی خیالات نے دسو جی اپنا نام ہاں جی بابا جی دسو کی تاریہیں یادہ جوڑیاں نے تے کی تسیئے سے مزار دے بارے کی اندر جوڑیاں مزار دے بارے سید پاک نے انہیں تے اتھ ہوں دی انہیں دی پدائشے جنہیں آئی شہر خان دے دی تے اتھ ہی انہیں پروش پائیئے ٹھیک راہ چینہ نمیلے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمنا رہے ہو تھے انہیں دیا جوڑ ہویا ہے سید کتاب جلکھیا ہے دامن پھڑیا پاک رسول والا وارس شاہ دے اکدے کھل گئے اتھو انا دے اکدے کھل گئے جاکے علم مڑے نا دے گے ٹور پیا دنیاوی علم اتھو آسل کر کے روانی پوچھیا استاد تووں کے روانی علم آپ نے آکھا میرے کو روانی علم نہیں اتھو آپ پاک پتن ٹور گئے شکرگاہی دے کھانڈا آنے چاکے اتھو جاکے نالے نا بیعت کی تی تے نالے اتھو چیشتہ کھانڈا نہیں یہ نا دی بیعت ہے اتھو جاکے نا پھر روانی علم آسل کی تا واپس آن دیا ایک تھٹا ہے ملکہ ہانس ملکہ ہانس اتھو پاک پر ہیے کوئی تے اندھو نے ٹکو کا اون دیئے کوئی اندھو نے کھلنی اجولایاں دے تھی اتھو روٹی آوے اے اتھو ملکہ ہانس جڑی ہیر لکھی ہونا رہے ملکہ ہانس دے ویچ لکھی جو تھے پہنو کو دس نے کہ جیسے لئے وہ تھے مبتلاہ ہو گئے وہ دیتے آشک ہو گئے پاگ پری تے ان نشانہ رکھے پھر اے نا کتاب لکھنے شروع کر دیتے تے نام ہیر دا دیتا لکھی پاگ پری تے لکھا پاگ پری تے ہی روے چاک کلبو تے آجڑا اتھو کلبو تے ویچ روے اے رو دے امر نالی کلبو تے لگا ہے اشکے مجازی تے اشکے کی کنوں کٹھا کار گے لے دیتا کٹھا کار گے لکھ دیتا تو ایک شہر لکھ دے یہ دے بارے سید بادشاہ دے بارے کہ وارث شاہ تو شہر پنجاب سندہ ہیرے لال جوار تو جڑی جاویں مشکلان روکنی ساکنیاں را تے را دریا چیر پہاڑاں تے چڑی جاویں ہتھ بن کھلوندے غلام اکھر شیرہ ویچتو اے نانو کڑی جاویں اپی ہرتے آپی بنے رانجا نال سہیتی دے آپی لڑی جاویں اپی نالتے آپی بنے چیلا نال تریمتاں دے آپی اڑی جاویں قاضی بان کے شرادہ را دس فقر بان کے لامدہ تڑی جاویں کدی مست مہن دروے صوفی کدی مندر مسید کدی مڑی جاویں اپی بان کا اولاں پیا کاؤل پالیں چوچکو کے اندری وڑی جاویں اپی بان ملکی پیا لاد ویکھیں کئی دو ہو کے ایک بانو پھڑی جاویں اپی بان دے اور تو پابیاں دا حق واسد سبنا نو چھڑی جاویں ونڈے شاہ تو وار سا رکھ بان کے آپ تو پندر پا میں سڑی جاو انہاں نے پنجابی زبان نو ایک نمی طریق دیتی ایک نمی جہت دیتی تو انہاں نے پنجابی زبان دے اندر جڑی ہیر لکھ کے پنجابی زمان نو زمانے دے اندر عمر کر دیتا ایسے ایسے الفاظ دے کہ انسان دے جسم دے اندر جڑا ہے نو ایک ایمانی جذبہ قائم کر دیتے انہاں دے اندر ایک نمی رو پیدا کر دیتے انسان اگر انہاں دی گہرائی دے بیچ جا کے انہاں دی شائری نو پڑے پنجابی نو ماشاءاللہ جی جیڑے صحیفے اترے نے جیڑے حلاقے دا نبی سی او زبان صحیفہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے عرب دے رہنوالے صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک عربی چھتری انہاں سانو عربی دا ترجمہ کر کے ایک عداب دیتی اے مانے قرآن مجید دے نے جیڑے کاؤل میں وارث شاہ دے پنجابی چو او دا ترجمہ کر کے ہیر لکھی ہے اگو وہ جا کو پڑھنا لہا ہوئے تو وہ جا پڑھانا لہا ہوئے پھر انہوں پتہ لگے کہ ہیر کی بیلکو جی بیلکو جی اے جیڑا سمجھ دا ہے نا رمز اے جیڑا زبان میں سمجھ دا ہے تے وستو بعد انہاں دے الفاظر میں سمجھ دا کہ انہاں نے گالکےڑی جہتے کی تھی گالکےڑے مقصد رے گالکےڑے کی تھی انگریہ سانس دہن بڑھا ہے تو وہ انہاں کو وہ آلا ہے کہ کڑھا ہے کہ دو دے پانی دس سکتا ہے کہ دو دے پانی ہے یہ سانس دہن ہے ایسا ہویا ہے یہ سانس دہن ہے کہ پانی دودھ بچوں کا لینڈ چاتر جدھوں چھل کے پاہم دے تیلیاں کانے دی تیلی چھل کے تسی پانی چپاو بار نچوڑو پانی نچوڑے گا دو دن آوے گا یہ نا دی سانس دہن ہے گال بنائی ہے نا گال کی تھی اس دور دے ویچ رہا ہے کہ انہاں نے کتاب لکھی ملکہ ہانس دے مسجد دے ویچ بے کے بعد چو مولویوں نے فتوے بھی لانے شروع کر دیتے ہیں کہ تسی مسجد دے ویچ بے کے امامت بھی کر دے ہو تے ہیر دی داستان بھی لکھ دے ہو شیر و شائری بھی کر دے جے اس بارے وہ دی بچ جس لئے ایک فقیر ہے تو فقیر دا تے علماء دا مدو ہی رولا لگا ہے سینجی رہا ہے علماء دا شریعت دا کونی پتا کہ شیر لکھ دا ہے دو رکن اسلام دے سکھ لائے نے اسنش کپری تیچے رہے کے ساری عمر ملہ مومن نہیں بن سکیا ساری عمر مسجد تیچے رہے کے مزارتے حاضری دیتی ہے تو آڈے نال اسی گھرنا باتیں کیتی ہیں انہا دا تے نا ہمیشہ تاور تے امر ہے نا انہا دے رہن دی دنیا تاک انہا دا نام رہنا ہے ٹھیک ہے جننی دیر تاک اس دنیا تے نام رہنا انسان نا دا پنجابی بولن آ رہنا ہے ٹھیک ہے اے پنجابی دے باپ انہا دا بھی نام ہی رہنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پتری جی کوور ہے نا جیڈی وارس کتاب لکھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہدایت اللہ ہے شہر انہیں ہیسہ پاکے وڈی کیتی ہے اپنی کمائی صد کا مگرہ دے دوتھے پیروں دیتا ترگرہ دیا اس ہیسہ پا دیتا ہے جیڈاکسٹی پاکی ہے نا تے سیدہ لکھایاں بولی جانڈا دیس دی دیس والا جانے کی بس نہیں کشمی ہردہ ہے سیدہ علیہؑ یہاں ایک بولی نہیں جان لہا تے پنجابی معورہ ایک معورہ بولو گے تو اس لفظ دا معنی بدل جائے گا بدل جائے گا ہر لفظ دا معنی بدل جائے گا ہر لفظ دا معنی بدل جائے گا کئی معنی بدل جائے گا اے معنی تو یہ گالی آد آگی نا ایک انگریز سکھن لہا پہ آئی بات تے وہ وات تیڑچو بھی پھیر دا ہے وات بننے نو ہی کہیں دے نے تے وات او انہیں اکھا میں پنجابی سکھ نہیں سکھتا بھی وات دے سات اٹھا مطلب ایک وات درہا سی دینے ہیں او ایک وات تیڑچو بھیردہ ہے ایک وات جڑا بننے نو ہی کہیں دے نے او انہیں اکھا میں وات دے سکھتا رہ جانگا پھر میں وہ جس لئے آیا آنا فرض کی تا پنجابی چھو تے مسال ہے کہ اس چوکے چھو کھلو گیا تو اس پچھا آ کے وارد شاہ دربار رستا کےڑا جاندہ ہے آج آندھا ہے انہیں اکھا ہو وہ پریشان ہو گیا دجیا آیا تو دجیا ہوں ہی پوچھے اسے کہ انہیں اکھا ہو ترجیا آیا ترجیہ دے سالے انہوں نے پوچھے ہو تو اسے کہ جیڑا آندھا ہے آکش کے ہی آکش آر گا آخو اسے کہ کھرے پڑے ہے تنہیں اسے کہ آخو اسے کہ انہیں اکھو اندھے میں بلکل دی ہے اسی پنجابی دے ترتی دے بٹھے ہیں پنجاب دی تار تی جنڈیالا شیر خان انہا تے نام پنجابی دی اندر تے وہ پنجابی دی انگلنا شروع ہو گیا نے اسی دی تاڑا بڑا بڑا شکریہ دا گھارتے ہیں جی تسی اپنا قیمتی ٹیم دیتا جی بابا عاشق علی صاحب جی تاڑا جی اسی پھر تو ساڑی جڑے بیکھنا لینے یہ بھی تاڑا شکریہ دا گھر دینے تے اسی بھی تے آ تسی جڑے وہ ایک وارث شاہ دا شیر میں نو یاد آیا کہ وارث شاہو کدی ج جیسے موکن پنکن ساہی آنو ماجیلے بولی شاہ کیاں دا ہے وارث شاہدہ نہیں احساس آیا کہ چلو میں پڑے آجی پہلی آجی پہلے مجیدہ جے بدری جسے بہر نکلی ہے بارھ نہیں کوئی بولی بدل جاندی ہے کہ بلکل فضل شاہ نمی کوڈا اور ہے مجیدہ ہے جسے تاری لیکی اپنی اپنی وہ جنڈوں دورے اندر نے چادر نوں انہوں ساڑے لے چادر نوں تا تاڑا اگلے راکے توڑ جائیے تو وہ انہوں نے مو کا بولی بدل گئی ایک علاقہ ہے وہ انہوں نے للاہر ساتھ دے وہ کنی ہے اسے لے ساتھ دے ہیں نڈورے آلی چادر نو تاکہ شاہدی کدر چلے ہو سکے کہ کنی خریدن چلے ہیں آپ نے آکہ ساڈلی بھی اکلے ہی ہونا نہ اشارہ پیسے پچھے تو نہ ہوں نہ دیتے اگلے جاندے لو کنی خریدے پیا کوئی تو اسے فلحلی شاہ نو بول لیا پہ گیا کہ کنی بہت چنگی پر کنی کچھ بھی نہیں ہندہ کنی تے لیندہ خرید کنی کنی والیاں کنیوں اکڑ کے تے لئی خرید مفید کنی وہ کنی ہوندیاں ہیں سب گلہ سنو دوستو نال تقید کنی تے فضل شاہ کنی کا ترہا گئے نہیں وہ بڑی اکل والے چے شمدید کنی سید بادشاہ لیکھ رہے ہیں سید بادشاہ لیکھ رہے ہیں سید بادشاہ لیکھ رہے ہیں سید تو میں پڑا میں پورنے لگا پاہنا تو وہ واقف کہا گیا تو وہ سید پورنے پاہی دے نے اللہ دے صرف سنا لیکھ دی بسم اللہ لیکھ دی جیسے لئے انہیں یہ گالہ کی تو سوالیہ فکر ہے شہری جیڑی یہ کزر تلویں اتہا ہے اللہ ہی دی اتہا ہے جنہوں چاہے دے 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 دی رات دین دا ہے جنہوں چاہو کے اور رات اٹھ کے لیکھ رہیں دے دا تو انہیں جواب دیتا ہے کہ اللہ دی سفت میکی لکھاں ہاری شاہ دا تے سرجن آرے ہو اٹھارہ ازار جو جون بنائی ہو نے ہاری جون دا نقشہ نگاہ رہ ہو شکل ساریاں دی وکھو وکھری ہے ہار شکل دے ویچ ازہار ہو تے عاشق علم دی راسنی کول میرے ہارے کدا پروردگاہ رہ ہو تے سیدن تے خیال چاہیا ہے کہ ران جا پا بھی ان لڑکے کرو نگلے ہے تے شہر دا خیال ہے آپو اپنا میرا خیال ہے کہ انہوں نے عشق تانگ کیتا بانا بنایا لڑن دا کہ میں نے کہے نکلا تو تے لفظ نے دو کہ ران جا یار نے عشق نے تانگ کیتا رزق آمواراں چاہیاں نہیں پاوندہ چانگ سے اللہ نے جا وڑیا چوکاں یار دے بووے تے لائیاں ان کاما رہن دی کرے دلیر ران جائے پٹیاں عشق پڑھائیاں نہیں کاما رہنگا تے چنگا رہنگا اے گلہ عشق نے چاہا سمجھائیاں نہیں ران جا یار نے عشق خوار کیتا ساریاں اللہ گوانیاں نہیں تے عشق ہر پی چہران جا چاک بنے آئے وہ دیاں بے پروانیاں نہیں خیر ہو جی حکی آباں تے اندینال جی تاڑے سارے اندھا شکریہ اللہ تانو سارے اندھا شکریہ اللہ تانو سارے اندھا سوسی بزرگ جی تانو مرد راز کرے تانو خوشیاں نصیب کرے جی آمین جی آمین شکریہ اللہ باک